عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ لوگ خرید سے ہوں گے اللہ رب علیہ تو آپ لوگوں کو خوش رکھے ہم نے ہائیڈو کارمن کا سٹارٹ لیا ہوا ہے ہائیڈو کارمن پر ہم تفصیلاً بات کر رہے ہیں ایک لنسی چپٹر ہے آپ کے پاکستان کے اندر اس کا بہت زیادہ لنسی چپٹر موجود ہے تو اس لئے ہم نے اس کو تفصیلاً بات کر رہے ہیں الکین ہمارا سٹارٹ ہے ہائیڈو کارمن لیکچر پر سیونٹی ون ہے الکین پر لیکچر ٹوئنٹی سیون آ رہا ہے اور پرپریشن آف الکین کو ہم نے سٹارٹ لیا ہوا ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے الکین کو کیسے تیار کیا جاتا ہے اس کو تھوڑا سا پڑھ لیا تھا آج الکین کو تیار کرنے کا طریقہ جہاں ہم نے کل پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں ڈیہ ہڈریشن آف الکوہل اس کے میکنزم کو ڈسکس کریں گے تو لیکچر کا سٹارٹ لیتے ہیں میرا نام غلاب نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا خوبصورت سا چینل کمیشٹی والا تو پچھلے لیکچر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے اس طرح الکوہل لیا تھا الکوہل سی ایچ تری سی ایچ ٹو اور او ایچ اور ایچ ٹو ایچ ٹو فور ہم نے یوز کیا تھا ایچ ٹو ایچ ٹو فور ہم نے یوز کیا تھا پانی علیدہ ہوا تھا اور ہمارے پاس ایچین بناتا سی ٹو ایچ فور سی ٹو ایچ فور یہاں سے ہیڈوجین یہاں سے او ایچ اور یہاں سے ہیڈوجین نکلیتا یہاں سے او ایچ اور یہاں سے ہیڈوجین اس طرح دیکھ رہا سی ایچ ٹو یہاں ایچ تھا تو یہ یہاں سے اس طرح نکلیتا ٹھیک ہے اور سی ٹو ایچ فور بناتا یعنی آپ کے پاس ڈبل بانڈ اور یہاں ہیڈوجین اور یہاں ہے اٹو جن آج اس کا میکنیزم ہم نے دسکرس کرنا ہے اس کا میکنیزم ہم نے دسکرس کرنا ہے اس کا میکنیزم کیا ہے ترکی کار کیا ہے تھوڑا دیکھیں یہ ریکشن ہوا کیسے اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہم ڈکی آٹیٹا یا بہت ساری انورسٹیز پاکستان کے اندر اس کو دسکرس کرتی ہیں یا بہت ساری کمپیٹیٹیو ایگزام ہیں جس میں اس کو تفیل انڈکسس کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہم نے لیا تھا یہاں پر سی ایچ تھری سی ایچ ٹو اور او ایچ اس کے پاس یہاں لون پیر اف الیکٹران موجود ہیں ایچ ٹو ایس افور جو ہے ایچ ٹو ایس افور سلفر ہے سلفر سلفر یہاں پر ڈبل بارڈ ایکسیجن بنالے یہاں پر جو ہے سلفر کہہ یا ہم اس کا سٹرکچر ڈراغ کرنا چاہتے ہیں ایچ ٹو ایس افور کا ایچ ٹو ایس افور کا ہم سٹرکچر ڈراغ کرنا چاہتے ہیں تو سٹرکچر ہمارے پاس کچھ یہاں بنے گا یہ او ایچ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر ایچ ہے سوری یہاں پر او ہے اور یہاں ایچ اس کے ساتھ اٹی ایچ ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے جب بانڈ بریک ہوتا ہے یہ یہ بانڈ یہاں سے ہے یہاں نیکیٹیو چار یہاں پازیٹیو چار تو یہ جو ہیڈروجن ہے الیکٹرون ڈیفیشنٹ ہے پازیٹیو چارج کے پر موجود ہے تو یہ اس پر اٹیک کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے بانڈ بریک ہوگی اس پر اٹیک کرے گا کیا ہوگا سی ایچ تھری سی ایچ ٹو اور یہاں ہیڈروجن جب اٹیس کرے گا اٹیک کرے گا تو آپ کے پاس رہ گیا یہاں پر یہ اٹیک کر گیا ہیڈروجن او ایچ ٹو یہ آپ کے پاس بنے گا یہ اٹیک کر گیا لو اٹیک کر گیا کیونکہ اس کے پاس الیکٹرانوں کیا تھی کمی تھی تو یہ آپ کے پاس بن گیا ہے پروٹو نیٹڈ الکوہل اس کو نام دیتے ہیں پروٹو نیٹڈ الکوہل یہ یہ بن گیا پروٹو نیٹڈ الکوہل آپ کے پاس بن گیا پروٹو نیٹڈ الکوہل آپ کے سامنے آگیا اب پروٹو نیٹڈ الکوہل جو بن گیا تو ساتھ میں یہ چیز تو رہ گئی ہے یہ تو آپ کے پاس جو ہے نیکس ٹیپ میں کیا ہوگا اچھا اب یہاں پر چیک کریں کہ اس ریاکشن میں یہ جو پروٹو نیٹڈ الکوہل آپ کے سامنے بنا ہوا ہے پروٹو نیٹڈ الکوہل اب دوسرے سٹیپ میں جو ہمارے سامنے آئے گا اس میں یہ ہوگا کہ ریموال آف وارٹر ہوگا دوسرے سٹیپ میں ریموال آف وارٹر ریموال آف وارٹر پانی نکلے گا یہاں سے ٹھیک ہے جب اس سے پانی نکلے گا پانی یہاں سے نکل گئے نفی ایچ ٹو او ریموال آف وارٹر ہوا ٹھیک ہے یہاں سے پانی نکل گیا تو آپ کے پاس جو ہے جب یہاں سے پانی نکلے گا یہاں سے الیکٹران لے کر چلا جائے گا یہاں سے الیکٹران لے کر کیا ہو جائے گا چلے جائے گا یہاں سے یہاں سے الیکٹران لے کر چلے جائے گا تو کیا رہ گیا CH3 CH2 پلس اس کو نام دیتے ہیں کاربو کے ٹائن کاربو کے ٹائن اور یہ ون ڈگری کاربو کے ٹائن ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ون ڈگری کاربو کے ٹائن تو کاربو کے ٹائن بنے گا اب یہ سٹیپ سلو سٹیپ ہے یہ سٹیپ ہمارے پاس سلو سٹیپ ہے اور یہ ہی ریٹ ڈیٹرمائننگ سٹیپ ہے آر ڈی اے سی ہیں اور اس میں صرف یہ الکول استعمال ہو رہے اس وجہ سے اس کو ہم ای ون ایلیمینیشن کا نام دیتے ہیں ہوتی ہی ایلیمینیشن ریکشن ہم اس کو نام دیتے ہیں ای ون ایلیمینیشن ای ون ایلیمینیشن ریکشن کا اس کو ہم نام دیتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے ایم ڈی کیٹ اور ایٹر کے لئے یاد رکھ لیں ای ون ایلیمینیشن ریکشن ہوگا اور ریٹ جو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ صرف اور صرف اس ایلکول پر ڈیپینڈ کر رہے ریٹ آف ریکشن جو ہے وہ ڈریکل پرپورشن آل ہے اس ایلکول کی ریٹ آف ریکشن جو ہے سرف ای ون ایلیمینیشن ریکشن اس کو نام دیتے ہیں ایلیمینیشن ریکشن ایلیمینیشن ریکشن ایلیمینیشن ریکشن کسو نام دیتے ہیں ریٹ آف ریکشن جو ہے صرف ایلکول پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں ایلیم ڈی کیٹ ریٹے کے لحاظ سے ریٹ آف ریکشن ایلکول پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں ریٹہ ہے آپ کی ایلیم ڈی کیٹ ہے یا آپ کے پاس ای کیٹ ہے اس کے لحاظ اس کو یاد کر لیں اب یہاں پر یہ کاربو کیٹائن بن رہا ہے ہم نے پچھلی لیکچر میں گر آپ کو یاد ہو ہم نے کاربو کیٹائن کو تھیڑا سے لیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ایز آف کاربو کیٹائن ایز آف ایلیمینیشن کس کی ہوتی ہے پھر ایز آف ایلیمینیشن کی لحاظ سے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے لیا تھا ایز آف ایلیمینیشن کو ایز آف ایلیمینیشن ایز آف ایلیمینیشن جو ایلیمینیشن جو ہے سانی سے کہاں پر ہوتی تھی ہم نے لیا تھا ثری ڈگری میں ہوتی ہے 2 ڈگری میں پھر 1 ڈگری میں سب سے 3 ڈگری پھر 2 ڈگری پھر 1 ڈگری یہاں depend کر کے کاربو کیٹائن کے اوپر جو آپ کے پاس کاربو کیٹائن بن رہا ہے یہاں intermediate product تو یہ بن رہا تھا کاربو کیٹائن بن رہا ہے اب یہ 1 ڈگری کاربو کیٹائن ہے اس سے stable 2 ڈگری کاربو کیٹائن ہوگا یعنی 1 ڈگری سے زیادہ stable جو ہے آپ کے پاس یہ C H3 یہاں CH یہاں پر OH یہاں O ہے یہ 2 ڈگری کاربو کیٹائن 2 ڈگری کاربو کیٹائن اس طریقے سے کیا ہے کہ CH3 C OH CH3 اور یہ ہے CH3 یہ اوپر 3 ڈگری کاربو کیٹائن ہے تو اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں کہ ایس آف ایلیمینیشن جو ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرے گی کہ آپ کے پاس کاربو کیٹائن کنے سٹیبل بن رہا ہے 3 ڈگری الکول ہے 2 ڈگری الکول ہے میں کاربو کیٹائن کرتا تھا سوری 3 ڈگری الکول ہے پھر 2 ڈگری الکول ہے 1 ڈگری الکول ہے دیکھتے ہیں کاربو کیٹائن کون سا بن رہا ہے تو سب سے سٹیبل کاربو کیٹائن 3 ڈگری ہوتا ہے 3 ڈگری کاربو کیٹائن پھر اس کے بعد 2 ڈگری پھر اس کے بعد کیا آئے گا 1 ڈگری تو اس ایس آف ایلیمینیشن جو ہے 3 ڈگری میں سب سے اچھی ہوگی اس لئے ہم نے جب رییکشن لکھے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم پہلے رییکشن کو ضرور چیک کریں 1 ڈگری کی ایلیمینیشن یہ جو رییکشن ہوتے ہیں ایلیمینیشن رییکشن جو ہمارے پاس پائے جاتے ہیں ایلیمینیشن رییکشن یہ ہائی ٹمپریچر پر ہوتے ہیں ہائی ٹمپریچر پر اس رییکشن کو جب ہم نے کیا تھا یہ رییکشن جو ہم نے لیا تھا تو یہاں پر ہیٹ تقریبا 170 ڈگری سنٹیگری ہم نے دیتی 2 ڈگری کی 140 ہے 2 ڈگری کی 3 ڈگری کی 100 ٹمپریچر ہم لیتے ہیں تو 1 ڈگری 170 ڈگری پر ہو رہا ہے 170 ٹمپریچر لیتے ہیں 2 ڈگری الکوہل ہو 140 ٹمپریچر لیتے ہیں اور 3 ڈگری الکوہل ہو تو 100 ٹمپریچر لیتے ہیں ایز ایلیمینیشن یہ ہو رہی ہے ڈیپینڈ کر کہ کاربو کیٹان کے اچھا میکنیزم ہمارا سٹارٹ ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر اس نے اس پر اٹیک کیا جب اس کو دیکھا اسے پر لیتان کمی تھی اور لون پر لیتے ہیں کو دیکھا پروٹینیٹڈ الکول بنا پھر یہاں سے پانی نکلا پھر اس کے بعد کاربو کیٹان بن گیا اب کاربو کیٹان بننے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر یہ جو چیز رہی تھی یہ یہ تو یہ آپ کے پاس جو ہے اب ایچ ٹو ایس او فور تھا تو اس ہیڈو جن چلا گیا تو رہے گے ایچ ایس او تھری نیگٹیو سوری ایچ ایس او فور ایچ ٹو ایس او فور تھا اب رہے گے ایچ ایس او ایچ ٹو ایس او فور تھا اب رہے گے ایچ ایس او فور اب یہ سیلفیورک ایس اٹ کی کانجوگیٹ بیس ہے سیلفیورک ایس اٹ کی کانجوگیٹ بیس ہے اور یہ ویک بیس ہوتی ہے تو یہ ویک بیس ہوگی ویک بیس کلائے گی اب کیا ہوگی کہ جب یہ ویک بیس ہمارے سامنے آئی تو یہاں پر یہ کاربو کیٹائن تو بنا ہوئے تو یہ یہاں سے ہیڈروجن کو نکالے گی یہ سی ایس تھری اس کو سی ایس تھری سی ایس ٹو کر لیتے ہیں اور یہاں جو باند ہیڈروجن کا بنا ہوا ہے یہ یہ یہاں سے ہیڈروجن کو کیا کرے گی کی نکالے گی ہیڈروجن کا نکالنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ جو الیکٹران ہے یہ الیکٹران یہ الیکٹران یہاں چھوڑ کر جائے گا ہیڈروجن الیکٹران یہاں پر کہہ کر گا چھوڑ کر جائے گا چونکہ یہاں پر پہلے سے ایک الیکٹران کی کمی ہے تو یہ الیکٹران یہاں سے چھوڑ کر جائے گا جب الیکٹران یہاں پر چھوڑ کر جائے گا تو آپ کے پاس یہاں پر یہ سی ایچ ٹو اور یہ سی ایچ ٹو کٹ یہ سی اے چٹو ڈبل بانڈ سی اے چٹو یہاں جمع چارج تھا یہ الیکٹران چھوڑ کر گیا تو یہاں پر نفی چارج آ گیا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جب نفی چارج آیا تو اس کے پاس دو الیکٹران موجود ہیں یہی دو الیکٹران جو ہیں یہاں پر بانڈ بنا لیں گے یہی دو الیکٹران یہاں پر کیا کہ لیں گے بانڈ بنا لیں گے تو اس طرح ہوگا یہ یہاں پر بانڈ بن جائے گا یہاں چارج ختم کیونکہ کاربن چار برنڈ کیا ہوگئے پورے ہوگئے الکین تیار ہوگئے اور جب یہ ہیڈروجن جہاں سے الیکٹران چھوڑ کر جائے گا تو اس طرف جائے گا یہ ہیڈروجن یہ جب الیکٹران یہاں پر چھوڑے گا تو یہ پازیٹو اس طرف جائے گا اور یہاں بن جائے گا ساتھ میں ایچ ٹو ایس او فور ساتھ میں بن جائے گا اس لئے تو آپ کو یاد ہو تو میں نے اس کو بطور کیٹلیس لکھا تھا کیٹلیس لکھا تھا ریکشن کے اینڈ پر یہ ریکاور ہو رہا ہے ایچ ٹو ایس او فور ریکشن کے اینڈ پر ریکاور ہو رہا ہے اور جو جی ریکشن کے اینڈ پر ریکاور ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بطور کیا استعمال ہو رہی ہے کیٹلیس کے طور پر کیا ہو رہی ہے استعمال ہو رہی ہے اس لئے ہم لکھتے تھے بطور کیٹلیس استعمال ہو رہی ہے ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ بھی ہے ڈی ہائیڈریٹنگ پانی کو نکال رہا ہے لیکن ریکشن کے ان کے پر ہی کور بھی ہو رہا ہے تو بہتر کیٹلیس بھی یہاں پر کیا ہو رہا ہے استعمال ہوتا ہے تو اس طریقے سے یہ ریکشن ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے میکنیزم ہوتا ہے پھر چیک کر لیں ہم نے کیا لیا الکوہل لیا یہاں پر اچھتے سو فور نے یہاں سے بانڈ بریک ہوا ایڈو جن الیکران ڈیفیشنٹ تھا اسے لون پیر فلکران کو دیکھ کر اس پر اٹیک کیا اس کے بعد پروٹینیٹڈ الکوہل بنا پروٹین الکوہل بننے کے بعد پھر کیا ریمویل آف ویٹر ہوا یہ سلو سٹیپ تھا ریڈ ڈیٹرمائننگ سٹیپ یہ ہمارے پاس ہوتا ہے اور اس میں صرف ایک الکوہل استعمال ہوتا ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں ریٹ اف ریکشن اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کو ای ون یونی مالیکولر الیمینیشن رییکشن کا نام دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے جب پانی کا ریمویل ہو گیا تو آپ کے پاس کاربوکیٹائن بنا کاربوکیٹائن میں ہم نے دیکھا ہے جتنا سٹیبل کاربوکیٹائن ہوگا اتنا رییکشن جلدی سے ہوگا یہاں ون ڈیگری ون سیمنٹی ٹیمبریچر استعمال کرتی ہے ٹو ڈیگری ون فورٹی اور ٹری ڈیگری الکول جو ہے ہنڈر ٹیمبریچر استعمال کرتا ہے اس لیے کیوں سٹیبل کاربوکیٹائن ٹری ڈیگری کا بنتا ہے اس لیے ایز آف الیمینیشن ٹری ڈیگری پھر ٹو ڈیگری پھر ون ڈیگری ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایچ ٹیس او فور یہاں جو ایچ ٹیس او فور بریک ہوا تھا یہ آپ کے پاس جو ہے ایچ اسا فور بن گیا نیگیٹیو ویک بیس ہے سٹرانگ ایسڈ کی کانجوگرڈ بیس ہوتی ہے وہی apprentice hunter یہاں سے ہیڈوجین الیکٹران چھوڑ کر چل گیا اس پر اٹیک کیا ایچ ٹیس او فور بن گیا اور یہاں پر الیکٹران چھوڑ کر چل گیا تو یہاں پر یہ الیکٹران آکر یہاں پر بانڈ بنا کر آپ کے پاس ایتھین بنا رہی ہے کیا بنا رہی ہیں ایتھین بنا رہ بنا رہی ہیں ایتھین میاقیز ایغرہ زم بنجا اس کو چیک کر لیں اسٹریچ فور چونکہ ریکشن کے انڈ پر ہی کور ہو رہا ہے تو بطور کیٹلز استعمال ہو رہا ہے تو اس کو چیک کر لیں شابش نوٹ کر لیں تو امید ہے آپ لوگا ہمارا آج کے لیکچر پسند ہو جا آیا ہوگا ہے آپ کا ہمارا پیارا سسا تک مشٹی والا کے نام سے یہ آپ ہی لوگوں کا چینل ہے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں جڑے رہے ہیں اللہ ربیزہ آپ لوگوں کو خوش رکھے